بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب ویسے تو آج بڑی اہم خبریں ہیں میرے پاس جن پر بات کرنی ہے جیسے سائفر ٹرائل جو 24 نومبر تک ملتوی ہوا خدیجہ شاہ کو خیبر پختونخواہ متقل کیا جی کہ اشتحال انگیز تقریر کر رہی تھی مقدمہ وہاں در جائے اور پہلا بھی بڑا جو بحری جہاز ہے وہ ہوا ہوا مغرب سے مایوس ہو کے عرب کے عادت چین جا پہنچی ہے بہت بڑا معاملہ ہے پاکستان کے ایٹمی احساسوں کو سعودی عرب کو فیلال گروی رکھوانے کی بعد الیکشن کمیشن جو ہے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کرانے کے لیے دوبارہ پہنچ رہا ہے الیکشن موخر کروانے کی کوششیں بھی چل رہی ہیں بلے کے نشان پر تحریک انصاف آزاد امیدواروں کو کیا لڑائے گی یعنی سٹریٹیجی کیا بڑا اہم معاملہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی توجہ پروجیکٹ نواز شریف فیل ہوا یہ کیوں اس وقت ایسٹ انڈیا کا اپنی سخت مایوس اور ناراض ہے اور اس کیس کو مضبوط کیسے کر رہے ہیں نواز شریف کی آج بریت کی بھی کوشش ہے اس پر بھی ان کی کوشش ہے بات نہ کریں اور بڑا اہم حصہ ہے اور بلکہ اس پر کھل کے بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو روپوش رہنما ہے وہ آپ گرفتاریاں دینے کے لیے آ رہے ہیں امجد علی نیازی پہلی گرفتاری اور اس کے ساتھ جج کازی فائز ویگو والی سرکار کھل کر سامنے آئی اپنے نولی کے سردار تارک پسود کو جو کہ کرپٹ اور نا اہل بھی ہیں ابھی حالیہ دینوں میں سپریم کورٹ کی جو لائیو ٹرانسمیشن آپ نے دیکھیں اس میں قابلی ہے دیکھ لیں ان سب کی ان سب پہ بات کرنی تھی لیکن سارا پروگرام جو ہے وہ سارا دھیان امراو جان ادا کے کوٹ ہے یعنی پاکستان کے میڈیا کے ایک نئے دلال کے اضافے پر میرا دھیان ادھر چلا گیا عام طور پر تو جب سستے بازار میں آپ کو پتہ ہے نئے توایف کی نتھ و تروائی کی ایک رسم ہوتی ہے جس میں نوجوان توایف کو مہنگے داموں گاہکوں کے آگے بیچا جاتا ہے تو یہ نظر آتا ہے لیکن کل اس بازار میں ایک پرانے دلال کا نیا اضافہ جو خاور مانیکہ کو اپنے پروگرام میں لایا وہی خاور مانیکہ جو گرفتار انہیں اور غوا انہیں سے پہلے بیان دیکھے گیا جسرا علی نواز آوان تحریک انصاف کے تمام لوگ گرفتاری سے پہلے قرآن مجید پر حلف دیکھے گئے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخری سمجھی جائے خاور مانیکہ کے بیان کے بعد ان لوگوں کو تمام غصہ ایسٹ انڈیا کمپنی بارہ جماعت پاس اور یہ 35 لاکھ مہانہ والی سستی توایفے جو قرائے پر دستیاب ہیں جن کا کام لوگوں کی ذاتی زندگی پر گند اچھالنا اب دیکھیں انہوں نے جو گند اچھالا وہ کتنی دور گیا ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ گند اچھالنا صحافت قرار دیا جا رہا ہے اندازہ کریں صحافت کے نئے میار کے مطابق مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی اب ہم نوجوانوں کو کیسے روکیں گے اب یہ جو مہم شروع کر رہے ہیں نوجوان جس میں ججز جنرلل جنرلسٹ رنگین راتیں خواتین کے ساتھ مردوں کے ساتھ جنرللانی کی شادی بچوں کی پیدائش میں تاریخوں کا معاملہ شادی سے پہلے چار مہینے اولاد پیدا ہونا والد کے اے ڈی سی کے ساتھ بھاگنا بیٹے کو طلاق دلوانا کے نانا وزیراعظم بنے کیونکہ سٹیل والے گلاس کے غیر مسلم پیر صاحب نے کہا سرجری والی تصاویر سے پہلے اور سرجری کے بعد والی تصاویر اور ہریپور میں ڈاکٹر سے بچے گرانے باؤ جی کی ہندوستانی اداکاروں کے ساتھ میٹنگز خوریت پسندوں کو چھوڑ کے بازار حسن سے بازار پارلیمنٹ تک پارٹ ٹو شہباز شریف کی بیوروکریٹس کی بیویوں کے ساتھ زبردستی شادیاں تلاقیں کروانا حمزہ شہباز کے گول آئٹم نوابی شوک آسیو علی زرداری کی آیان علی کے ساتھ اور سجاول بھوٹو نامی بیٹے کی ورد آتے اور وزیر مانی کو اپنی بہن بنانا زیادین اسپطال کی خفیہ راتے فضل الرحمان کے مردانہ علاج تھائی لینڈ سے جو کروائے گئی مردانہ علاج مولویوں کے مدرسوں کے کسے ڈبل بیرل وزیراعہ صاحب ڈبل بیرل مولوی ڈبل کیسٹے اور یہ جو آئی فون دے کہ جنرلس کے ساتھ تنہائی میں درخواستیں کرتے رہے ٹی وی چال مالکان کس طرح خواتین کو اینکرز کو استعمال کرتے اپنے مقاصد کے لئے نوجوان میڈیا میں لڑکیوں کو ہنی ٹرائپ کے لئے اسلامباد میں اڈے بنے اور پھر میک اپ زادہ کی اب زوجہ اور اس کی نائٹ کلوبوں کی وہ تصویر اور ویڈیوز غیر مردوں کے ساتھ ناچنا گانا سیالکور کے خواجہ آسف کی صاحبزادی کی نائٹ کلوبوں میں ڈانس کے معاملہ کبھی پرویز مشرف کی سمیرہ ملک کے ساتھ ابھی تو رانہ سناولہ کی وہ سلطان کپٹن سفدر کے جو ساس مریم نواز کی والدہ پر جو غلط الزام اس نے لگائی ہے وہ بدبخت لوگ ہیں اب کیا ان کی خاندان کی جگہ جگہ تصویریں اور انہوں نے بھیڑوں کے چھتے میں ہٹ لالا ہم اسے روکیں گے کیسے مجھ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی اب سر سے دم تک ان کی لال ہوگی ہم ان نوجوانوں کو منع کیسے کریں گے کیسے تربیت کریں گے کہ صحافت کا ایک میار ہے جو صحافتی گد نہ بنے جو مردار کا انتظار کرتا ہے جو نے اس سردر کی طلاق کا معاملہ ہوا تو ہر جگہ یہی تحریک انصاف کا پڑا جہاں بھی نظر ہے انہوں نے ہی لکھا ہوتا ہے اس پارٹی نے کہ ذاتی مسئلہ اب خاموش رہے اپنے لوگوں کو سمجھا رہے تھے آج بندوق کے زور پر اغواک بیائی بیان زمین مار کے اب اغواک سے پہلے کی ویڈیوز دیکھیں آپ کو سمجھا ہے کمزرد تشمن عمران خان کے بغض میں اتنا گر گیا ہے پچیس ستمبر کو خاورمانی کا گرفتار ہوا آج 21 نومبر ہوئی ہے سات سال کی شادی کے بعد گھریلو معاملات کو اس نے ذکر نہیں کیا آج اپنی وائف کے ساتھ اعترام کا رشتہ ایکس وائف کے ساتھ رکھا گھر کے آج نے شب و فراز و اینکر پوچھا تعلقات کیسے تھے پوچھنے والا وہ جس کا اپنا قد اتنا چھوٹا ہے کہ شاید اپنے بیڈروم کی کنڈی نہ لگا سکے جہاں سے مرد بنتا ہے یہ وہیں ختم ہو جاتا ہے اور یہ لوگ پوچھتے ہیں اتنا گر کیوں رہے ہیں تو دیکھیں کھیل سپر آور میں داخل ہوا آپ جانتے ہیں اس میں بڑا بولر لانا پڑتا ہے یہ میں کب زیادہ ان کا میچ ہاتھ سے نکلنے سے دیکھ نیا بولر بنا ہوا ہے لیکن انجام اس کا بھی ہو گا جو ہندوستان کی ٹیم کا ہوا الیکشن کے آخری ہفتے میں یہ لانچ کرنا تھے انہوں نے خواجہ سے بات کر چکا تھا انہیں اندازہ تھا لیکن کہ عوام کو شعور آ چکے گیم پلٹ چکی ہے اس لیے مجبوراً اٹھا کے سامنے ان کا ماضی آپ دیکھیں ان ظالموں نے محترمہ بینظیر بھٹو کو جب بلاول زرداری پیٹ میں تھا معاذ اللہ اس کا یارانہ فیصل حیات صالح حیات سے جوڑ دیا بلاول کا باپ وہ ہے ڈیڑھ لاکھ ننگی تصویر محترمہ بینظیر بھٹو کی جمعے کے دن خطبے کے بعد گرائیں وہ بینظیر بھٹو پرائم نیسٹر بن گیا پیپلز پارٹی کا سپیکر بن گیا ڈیپٹی سپیکر ان کا مانا ساری حکومت ان کے پاس لگی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے افسوس یہ جو بچہ پیٹ میں تھا جس پہ الزامات لگے وہ آجن کے ساتھ بیٹھا ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے جتنا ہم سوچتے ہیں یہ ہماری سوچ سے زیادہ گھٹیا ہے یقین کر رہی بینظیر کی تصویریں گرانے کے پیچھے نواز شیف کے ساتھ یہ لوگ بھی شامل تھے جہاز ورنہ کہاں سے آئے زرداری کے خلاف تنویر زمانی کو جو سامنے لائے کہ سجاول زرداری کی ماں ہونے کا دعویٰ کرے جب زرداری نے اینٹ سے اینٹ بچانے کا بیان دیا کوئی یاد ہوگا جب معاملات سیٹل ہوئے تو وہی خواتین زرداری کو اپنا بھائی بنانے لگے اب یہ میڈیا کنٹرول کریں ریلیاں نکالیں پوسٹر بنائیں جم مرضی کریں عمران خان کا رہ دے عمرو جان ادا کے کٹھوں سے ہر روز ایک نئی توایف جس کا کام شرفہ کی پگڑیاں اچھالنا شازیب جنگ 18 جنوی 2018 پڑھ لیتا بشرا بیوی جیسی پاک بیوی نہیں دیکھی عدد پوری ہونے کے بعد خان نے پہلے یہ تھی خاور مانیکہ کی بیان اب اس کی باقی بیٹیوں پر ہاتھ ڈال کے یہ بیان دلوا دیا بیسے خاور مانیکہ کو یہ شیر ایک دفعہ ضرور پڑھنا چاہتا ہے کہ وہ شادی بھی کر لے تو ہو جاتے ہیں بدلان یہ بھاگ بھی جائے تو چرچہ نہیں ہوتا اور یہ چرچہ اسی لئے نہیں ہوتا باؤ جی کی بیٹی کے پاس سفاش ویڈیو کا سٹاک ہے جو بولے کہ اس کی ویڈیو آئے گی اصل کاروبار یہ ہے آج گھاک بھی وہی ہیں سیسلین مافیا گارڈ فادر وہی ہیں یہ تمام ادارے ججز ان کے محتیمی مرضی کے مطابق سریعام لوگوں کو خواہ کر رہے ہیں مار رہے ہیں مرضی کے فیصلے کروا رہے ہیں انہوں نے قیدیعظم کی بہن کے ساتھ کیا کیا اولاد کے ساتھ کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی آمر اور جابر کسی بد کردار سیاسدان کی اولاد کا قد کاٹ نہیں بنا یہ زیاء اللہ کا روحانی بیٹا گارڈ فادر آپ کو پتہ اس کی آنے کے بعد گندگی شروع ہوئی عورتوں پر جو حملہ ہوا یہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں اچانک واردات عورتوں پر کیوں کرنا شروع ہوئی اس کی اصل میں آپ کو انہیں پتہ چل گیا ہے عورتیں الیکشن میں نتیجہ خیص نتائج لائیں گے حماد عظر نے بھی ہوئی بات کی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نوازشی سے سخت مایوس ہے انہیں لگ رہا تھا چار سال بعد نیلسن گوانڈیلیا آ رہا ہے وہ آ کے زیاء اللہ کا روحانی بیٹا پوری سیاست بدل دے گا سارا میڈیا اس کے ہاتھ میں دے دیں گے عمران حان کو مکمل بند کریں گے پوری ٹریفک چلائیں گے یہ طرفہ طور پر پورے ملک میں اس کا نام ہوگا سارے عداد و شمار تجزیحے اس کی حق میں کروائیں گے لیکن ساری امیدیں خاک میں مل گئی تین فیصد کا ستانمے فیصد یہ گھوڑا نہ صرف بھولا ہے بلکہ مٹاپے کی وجہ سے دوڑنے کے قابل بھی نہیں اس کو جتواناں نممکن ہے اور جزیسرہ کے گھوڑوں کا حال آپ کو پتہ ہے کیا کیا جاتا ہے یہ پروجیکٹ نواز ریلیف فیل ہو چکا ہے کوئی راستہ نہیں ہے اب ان کے پاس اس لیے کہ یہ ڈیسپریٹ ہیں یہ ڈیسپریٹ جو ہوتا ہے نا ڈیسپریشن کام کرواتی ہے خان نے جیل میں ہوتے ہوئے ان سیاستدانوں مولویوں اسٹیبلشمنٹ سب لوگوں کو کھل کے نگاہ کر دیا اور وہ ایک ہی لفظ کہتا ہے یہ اس کا رییکشن ہے یہ لگتار گھٹیا وسی پہ مانے پر میڈیا ہاؤسز کو سیاستدانوں کو مولویوں کے لے کے اس پر نشا کرنے کی پاک دامن باپردہ بیوی پر اس کے پشاب اس کے کتے اس کے بچوں اس کے کاروبار اس کے مذہب اس کے ورکرز پر ہر قسم کا گھٹیا اور غلیز پروپگنڈا پاکستان بریصغیر کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا عائشہ گلالہی پہلی خاتون تھی آپ کوئی یاد ہوگا اس کے جواب میں تحریک انصاف کے لوگوں اس کی بہنوں پر تفسرہ کے خان نے منا گیا ریحام خان نے کامہ سوترہ لکھی بنی گالا میں میں ڈاکٹر دانش کے ساتھ موجود تھا اس کے بعد میری باریدی خان نے میرے سم نے کہا تھا کہ ریحام خان کے مطلعے کوئی غلیز بات کوئی نہ کرے مریم نواز بلاول ان تمام لوگوں پر اخلاقیات کا سبق اس نمتا ہے چور ڈاکو ضرور کا وہ سب کہتے ہیں مسلمان ہے مزد اللہ کے اختیار میں اس ایک جملے پر وہ یقین رکھتا ہے کہ گھٹیا پروپگنڈا بشرا بی بی کے خلاف جادو گرنی ہر طرح کی غلازت انہوں نے کوشش کی ان کے اپنے نکل آئے سارے ان کے اپنے گھروں میں اطلاقیں نکل آئیں ان کے اپنے گھروں میں ناجائز بچے نکل آئیں ان کے اپنے گھروں میں خدا نہ خواستہ بیٹیاں بہنیں گھروں سے بھاگ گئیں نائٹ کلوبوں میں پکڑی گئیں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے بات کہہ رہا یقین کریں میرا مقصد ہرگز ان کی ماں بہن بیٹی کسی بارے بات کہنے کریں تصور بھی نہیں ہے استغراللہ لیکن بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب ایک پاک دامن شخص پر آپ کی چلو چھا لیں تو پھر اللہ کی ذات دنیا میں آئینہ ضرور دکھاتی ہے اللہ ہم سب کو ان برے انجام سے محفوظ رکھے اس انٹریو میں ایک چیز واضح ہو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کسی بھی حد تک گر سکتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ستر اور نوے کی دہائی سے نکلائیں نہیں نکلائیں یہ لوگ یہ لوگ وہیں کے وہیں موجود ہیں ابھی تحریک انصاف کا بلہ الیکشن کا نشان غائب کرنے کی کوشش اب فیلحال ان کے پاس یہی ہے نظر یہی آ رہا ہے ان کو حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں امیدوار انہوں نے اٹھا لینے ہے لوگوں کو غائب انہوں نے کرنا ہے لیکن الیکشن مینج نہیں ہو رہا اور الیکشن سے پہلے یقین کریں یہ ہر کوشش کریں گے اللہ ان سے محفوظ رکھے ان کے شر سے تحریک انصاف اپنے حلقے میں کہتے ہیں جو جو مشہور لوگ ہیں جن کی وابستگیاں قربانیاں پی ٹی آئی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ آزاد امیدوار کے طور پر یہ لوگوں نے ووڈ دے سارا ڈاٹا بنائیں اور یہ ساری بات آپ نے سنی ہوگی لیکن تحریک انصاف کو بلے کا نشان ہر صورت میں ملے گا آزاد امیدواروں کو الیکشن میں لڑوانا بہت بلاج ہوا ہے عمران حان کبھی اپنی سٹرگل ستائیس سال کی محنت اس طرح آزاد امیدواروں کے ہاتھ میں دے سکنا کال آپ نے بیریسٹر گور علی خان سے رات کو انٹرویو سنا جس نے نہیں سنا وہ سنے بڑا اچھا انٹرویو ہے اس میں انہوں نے بڑے کام کی سٹرٹیجکلی باتیں بتائی ہیں تحریک انصاف کے تین بڑے منصوبیں ہیں بیک اپ پلین موجود ہے ان کے پاس وہ ایک تو اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ یہ فوراں کاپی کر لیتے ہیں کاؤنٹر بنا لیتے ہیں اس لیے میں میں نہیں اس پر بات کرتا انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کامیابی سمجھا پھر سولہ مہینوں میں جو تباہی بربادی مچی یہ منصوبہ اس لیے زیر ہو رہا ہے کہ سعودی عرب کو اتھیاری پھر گروی رکھوائے یہ تین گروپ بنے ہوئے دنیا میں دیکھیں تین گروپ مسلمان دنیا میں تو واضح دو میں تقسیم ہے ایک تو وہ ہیں جو امریکہ مغرب نیٹو ان کے تحادی اور اس کے ساتھ ہے اسرائیل بھی ساتھ ہے یہ دو گروپنگ ہوئی ہوئی ہے اس میں ایک تو وہ مضاہمتکاروں کے ساتھ گروپ ہے مسلمانوں کا جو ظاہر ہے پاکستان ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اب جو مذہبی پارٹیوں کو فنڈنگ لگی یہ مولوی کھل گئے باہر اس پہ افغانستان کے معاملات کو چھیڑا گیا عالمی طاقتوں کا منصوبہ بھی یہی ہے کہ امریکہ جب انہیں پاکستان کو اپنے کیمپ سے نکالے دیکھیں یاد رکھیں ابھی وہاں نومبر میں الیکشن ہے ان کے اور ڈانلڈ ٹرم کی مقبولیت بالکل اس طرح جس طرح امران خان کی پاکستان میں اور بائیڈن کا حال نواز شریف علا ہے حلف اٹھانے کے نئی حکومت جو بنے گی اس کے چھ مہینے بعد سیاسی تبدیلی کا سب سے پہلا اثر پاکستان میں ہوگا اور پاکستان کو اس کیمپ سے نکالا جائے گا پھر ان کے پاس اپنے اتھیاروں کے لگا کوئی حل نہیں کیونکہ جو اصل منصوبہ امران خان نے دیکھے جو لندن کے معاہدہ ایگریمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ برطانیہ ہندوستان اسرائیل اس میں یہ عرب امرائی سارے شامل ہیں برطانیہ کی ڈیڑھ سو سال کی حکومت ہی ہیں اور اب ان کی مستقبل کی پالیسیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں نواز شریف کو وزیراعظم لا کے ہندوستان کو اس خطے کا چودری بنانا اسرائیل کو تسلیم کرنا سی پیک کو رول بیک کرنا کشمیر سے مکمل دستبرداری کو تو ہو چکی ہے ملکی ذرائع کو بیچ کے اپنے سولہ مہینے گزارنا اور پھر عزت سے معافی مباشی میں آپ وزیراعظم نہیں ہوں میں ختم یہ کہہ کے نکل جانا یہ زبردستی کی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے نواز شریف پاکستان کی تاریخ کا کمزور ترین وزیراعظم ہو اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی زیادہ عرصہ گزارے گا نہیں یہ زیادہ چھوٹی پارٹیوں کو طاقت دینا چاہتے ہیں آج نواز شریف کا توشہ خانہ کیس ہے اس کو روکنے کے لئے کال کا انٹریو بھی انہوں نے لانچ کیا یہ ٹائمنگ آپ یاد رکھیں لوگ تاکہ دفاع نہ کر سکیں اور ادھر لگ جائیں لوگ نواز شریف کو بوجھ ایسا ہوگا نہیں نواز شریف کا کیس آپ کو پتا ہے لور کورٹ میں ختم ہوا ہائی کورٹ میں جائے گا جب وہاں یہ اس کو نائب نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں عدالت اس معاملے کو ضرور ویسے تو مجھے ذاتی طور پر عدالتوں پر کوئی اعتماد نہیں یقین کریں وقلا بے شک کرتے ہیں انہوں کا تو کام ہے روز کا عدالتیں اگر آزاد ہوتی تو یہ سنم جعوید ایسے خطوط لکھ کے انہیں بھیلتی خدیجہ شاہ پر ایسے مقدمات درج ہوتے خواتین پر ظلم و ستم کا اس طرح پہاڑ گرم ہوتا عدالتیں بھی امراؤ جان ادا کا ایک چھوٹا سا گھوٹا ہی سمجھیں آپ وہاں پہ بھی انصاف بکتا ہے بس قاضی فائز نے جس طرح اپنے دوست نون لی کے جج جو ہے سردار تارک مسعود کے کیس کو اڑایا وہ امنا ملک کہہ رہی ہے ایک عام عورت کہہ رہی ہے میں قرائے کے گھر میں رہتی ہوں میرے پاس گاڑی نہیں ہے پھر جو گد چھوڑے انہوں نے وہ دیکھے سوال ایسے پوچھ رہے ہیں جس طرح تم نے جرت کیسے کی بار بار سردار تارک مسعود کو بچانے کے لئے کیسے اس کے پیچھے پڑے گئے تھے وہ خاتون تھی وہ عام عورت ہے وہ کہتی ہے مجھے تو جو ملا ہے جو میں نے کٹھا کیا ایک جج کے بارے میں لے آئیں قاضی صاحب پوچھتے تمہارے پیچھے کو انہیں لگتا ہے ہر ایک کے پیچھے وہی ہے جو ان کے پیچھے ہے پھر کہتے ہیں وہاں تمہیں بھیج دیں گے جہاں تم واپس نہیں آگے وہی بدماشیاں دیکھیں اندازہ کریں یہ کیا کھلوار ہو رہا ہے خدا ہی اس لیکن خان کا ریاکشن خان کا ردیعمل بڑا آسان اور بڑا بہترین اس نے کہا جسے اللہ عزت دے با خدا خدا کی قسم اس ذات پاک کی قسم جسے وہ عزت دینا چاہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا چائے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اس لیے اس سے ڈریں اپنا خاص خیال رکھیں اور اگلی ویڈے تک میں جائیں اللہ حافظ